السلام علیکم ون کلاس ون کلاس آج ہم اپنی کتاب واقفی تیامہ کا ایک نیا باب شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے زرائے عام دورفت زرائے عام دورفت بچوں ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں جنہوں نے ہمارے لئے سفر کرنے کو آسان بنایا زرائے عام دورفت بنیادی طور پر سائنس کی اجادات ہیں سائنس نے زرائے عام دورفت کو اجاد کیا اور ہمارے لئے سفر کرنے کو آسان بنایا زرائے عام دورفت کے ذریعے اور پر سکون تیہ کر سکتے ہیں تو پیارے بچوں آج ہم اس سبق کی کتاب بڑھائی کریں گے اور اس کی مشک کو حل کریں گے آپ نے پہلے وار سے کتر کی کتاب بڑھائی کو سننا ہے اور پھر بلکل اسی طرح اس کو یاد کرنا ہے اور اس کی مشک کو اپنی کتاب پر حل کرنا ہے چلے اب ہم شروع کرتے ہیں سبق کا نام ہے زرعے آمد و رفت پیارے بچوں جب آپ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو کوئی سواری استعمال کرتے ہیں قریب کی جگہ جانے کے لیے پیدل چلنے کے علاوہ سائیکل، موٹر سائیکل، تانگا اور ٹکشا وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں دور کے مقاماتیاں دوسرے شہر جانے کے لیے بس، ویگن، کار، ریل گاڑی یا ہوائی جہاز کا استعمال کیا جاتا ہے ملک سے باہر جانے کے لیے عام طور پر ہوائی جہاز یا بہری جہاز کا استعمال کیا جاتا ہے تو پیارے بچوں آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم کس جگہ جانے کے لیے کون سی زرہ عام دورفت کو استعمال کرتے ہیں زبانی بتائیے کیا آپ کبھی اپنے علاقے سے باہر گئے ہیں وہاں جانے کے لیے آپ نے کون سی سواری استعمال کی اس بارے میں آپ اپنے دوست کو اپنے بات چیت کر سکتے ہیں پیارے بچوں اس صفحے پہ ہمیں کچھ زرہ عام دورفت دکھائے گئے ہیں جیسا کہ سائیکل، کار، تانگا، بس، موٹر سائیکل، ریل گاڑی، ہوای جہاز اور بہری جہاز ان میں سے ہم سائیکل، تانگا اور موٹر سائیکل کو قریب کی جگہ جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں کار، بس، ریل گاڑی کو دوسرے شہر جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ ہوای جہاز اور بہری جہاز کو باہر کے ممالک جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس جگہ سے بسیں ایک شہر سے دوسرے شہر جاتی ہیں اسے بس اڈا کہتی ہیں لوگ دوسری علاقوں کو جانے کے لیے ریل گاڑی کے سٹیشن پر جاتی ہیں اسی طرح ہوای اڈا بھی ہوتا ہے جہاں سے لوگ جہاز کے ذریعے دوسرے شہر یا ملک جاتی ہیں سمندر کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے پندر کا استعمال کی جاتی ہے پیارے بچوں ہمیں کچھ تصویریں دکھائی گئی ہیں جیسے کہ ہوای اڈا ہوای اڈے سے جہاز کے ذریعے لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک جاتی ہیں اسی طرح باسرڈا ریل گاڑی آپ کو دکھائی گئی ہے پیارے بچوں اب ہم اس کی مشک کو حل کریں گے سرگرمی نمبر ایک ہے ہمارے پاس درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں آپ کو ان میں سے جو جواب درست لگے گا تین آپشن دینے ہیں آپ نے اس کے سرکل میں ٹک کا نشان لگانا ہے سب سے پہلے ہے سب سے تیز رفتار سواری کون سی ہے ریل گاڑی بس یا ہوای جہاز ہوای جہاز سب سے تیز ترین سواری ہے اس لیے ہم اس کو ٹک کا نشان لگائیں گے سب سے آہستہ چلنے والی سواری کون سی ہے سائیکل کار یا تامگا اس میں سے آپ نے ایک جواب کو ٹک کا نشان لگانا ہے ہوای جہاز کہاں سے پرواز کرتے ہیں ریلوے سٹریشن سے ہوای اٹے سے یا بس سٹریشن سے زبانی بتائیے کیا آپ کبھی بس اڈے ہوای اڈے یا ریلوے سٹریشن گئی ہیں اپنے ہم جوادوں کو وہاں کی سرگرمیوں کے متعلق بتائیں تو آپ اس کے متعلق اپنے دوستوں کے ساتھ باتچیت کر سکتے ہیں تو پیارے بچوں اس سبق کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور اپنا بہت سا کیال رکھئے گا اللہ حافظ